لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے دہر والوں سے مجھے آج یہ کہنا ہے اے دل وہی کعبہ ہے جس میں علی رہتا ہے نارہ حیلری اعوذ باللہ من الشیطان اللہی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من فی من غیر یقین اللذی لم یزن قائمًا و دارمًا ازلا سماع ذات و براجن ولا حجب ذات ورداجن ولا لیل داجن ولا بہرن ساجن ولا جبل انزول جاجن ولا جبل انزول جاجن السلام بطہیت والاکرام سلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَهِ بَيْدِهِ تَيِّبِينَ وَلَنَّ بَائِ得ًا بسم اللہ حکم کی تعمیر لوگ بھی وعدہ وفا ہو گیا آپ مقلیوں کے ساندھات پیچھے ہوگی زیارت مسیح ہوگی جانے پہچانے شخصیتیں جانے پہچانے لوگ جانے پہچانے شخصیتیں میرے دائے بھائیں آگے پیچھے سامنے ہو آخری حد تک مشریف فرمائیں قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ذائع نہیں سکتا آپ بھی بلکل میرا نہیں کریں یہ سورہ مبارکہ واللین کی آیت ہے لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ آیت پست ہے چھوٹی ہے لفظ چھوڑی ہے لیکن ولایت علی کے اعتبار سے یہ دشمن علی کے لئے اعتبار شاہد ہے یہ تو ہاتھ ملند ہو رہے ہیں یہ آپ سب ہی حسین سے ہاتھ ملند ہو رہے ہیں حقیق سلام شاہد دیتے ہیں بھی یہ ہاتھ ملند ہو رہے ہیں کرشاہد ربوبیت ہو رہے ہیں فروایا میرا حبیب احمد محمود محمد یہ آدم کے نال ایک بچوں تک میرا پیغام پہنچا کہ میں اللہ تمہارا مکروز لے کہ تمہیں قرص کا بدلہ دو میں اللہ کسی کا حمسایہ لے جو اس کے حقوق کا خیال رکھو میں اللہ کسی کا بیٹا لے کہ اس کا نہیں احترام کرو خدا کہتا ہے میں نے آدم کی نصر میں سے کسی بچے بشر بندے کا کچھ دینا نہیں ہے لیکن جب دینا نہیں ہے تو پھر اس کے بابا جو دن سے پوچھنے رزق دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں شفاہ دیتا ہوں صدقی دیتا ہوں حیات دیتا ہوں چلا دیتا ہوں حد دھلے رہے نہیں کہ حد ظلم نہیں مکن مگی جو تیرے دل میں علی بھڑکتا ہے کہ تیرے بابو بابو نہیں پر بند ہے کہ تُو فر کر کے اور دائے گا اللہ کہتا ہے لَبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْحَالَ ترمایہ شکر کرو یا کفر کرو جو کچھ بھی دیتا ہوں واجہ اللہ کے صدقے میں دیں حد خوچے حیدری سلامت ہے ماتنوں کے ہاتھ یہ جوانوں کے ہاتھ یہ مچوں کے ہاتھ یہ سادات کے ہاتھ یہ قومنین کے ہاتھ کیجی کیجی زید اللہ نے اچھاہت حیدری جو کچھ بھی دیتا ہوں واجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں میں ایک بات کرنے لگا ہوں لیکن یہاں پر مجھے گرنٹی سرگودے میں چاہیے کہ اگر یہ بات کی قیمت مجھے جس طرح حق بنت ہے مجھے مل جائے سیپلائی ٹاؤن کے سمرکلی اور عظیم اجتماع میں میں حکیم صاحب یہ ممبر پر وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جو لنہ ملنہ بیٹھے یہ بھی مجھے فون کرے سرگودے کی دھرتی سے میں ناؤں میں مجھے تمہارا بھی آلِ محمد کا بھی قیمت نہ ملے تو یا علی مدہ جس سے پسند رہے تو اسی کو سکھنے رہے بچہ اللہ کا مانی ہے اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھیں اللہ کے کام جب بھی لفظِ بچہ اللہ آئے ہر حلالی کے دل و دماغ میں یہ بات اس کی ہے کہ ذاکر عالم خطیب پاک میں مرشد علی کی کام ہے یعنی علی اللہ کا چہرہ ہے علی اللہ کی آنکھ ہے علی اللہ کا کام ہے علی اللہ کی زبان ہے کیا بات ہے تیرے ہاتھ کی سوال میرا ہے سرگودے کے پڑھ لکھے محول میں یہ بیٹا عملان کا ہے صورت رحمان کے ہے کام آنکھیں 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 عمینہ عمینہ یہ پچھلے محلے والا بھی ساتھ ملے گئے اگر تمہارے دل میں علی ہے تو پھر تم ہوڑ جاؤں گے یہ بیٹا عبدالعالم کا ہے پوٹا عبدالعالم کا ہے پڑ پوٹا کمرہ حاشم کا ہے سورت اللہ پہ کیوں عزت محب آلی جناب مہترام جناب یاکت آباس تھائن صاحب وہ تشریف لے آئے میں ان کے انتظار میں آپ کو انتظار تھوڑا سا کلانا پڑھے گا یہاں میں نے ساتھ ہم سفر رہنا ہے بیٹا عمران کا سورت رحمان پہ موزن شاہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون کے سپانی میں بیٹھا ہے جبکہ یہ جبلت کا بشریت کا فطرت کا قانون ہے کہ بچے کی شکل یا باپ پہ ہوتی ہے یا دادا پہ یا نانا چچا مامو پہ تیری جوانی سلامت رہا ہے میں تیرے لئے پڑھ رہا ہوں گزرکبر سبیتر جانتے ہیں یہ بیٹا عبدالعالم کا ہے بہت عبدالعالم کا ہے صورت علی کی اللہ پہ کیوں چلی گئی ہے یہ تیری سائنس اور ڈاکٹر نے یہ قانون سمجھایا ہے ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں جس کی آغوش ہری ہونے والی ہو کہتے ہیں مہدرمہ اگر تیرا شوہر خودصورت ہے صبح اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا کر اس کے اثرات تیرے ہونے والے بچے پہ پڑے گئے اگر خدا نہ خاصتہ شوہر خودصورت نہیں ہے تو بازہ آپ سے کسی خودصورت بچے کی تصویر خرید اسے اپنے کمرے میں بیڈروم میں لگا صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دے جیسے اس کی آنکھیں ویسے تیرے بچے کی جیسے اس کے نقش ویسے تیرے بچے کی جیسے اس کا نقش ویسے تیرے بچے کا بازہ علی جگائی پر بیٹھ کر ابو طالب کے ایمان کو بھنگنے والے بازہ علی ماؤں کے بچوں خدا جانے عمران اور رحمان میں مماس لکا تھی علی کی ماں دیستی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ سرواد اہلا گھنوے سرواد اہلا گھنوے بولا بولا سنخیلہ لیکن اندر علی 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 آپ شو Kristus آپ 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 ساؤنڈ چال جائے سادہ سلامت رہے آپ سادہ سلامت رہے آپ سنگیت خلاب ہوگیا اور نام علی پر مسکراب کرتا ہے پاک ہے میرا لہو جنہاں ہونا چاہیے علی کو ماننے میں ایک ضروری شرط ہے مہلے ماں کو صاحبیں کردار ہونا چاہیے بیٹا ابو طالب کا ہے صورت اللہ میں کیوں خدا جانے عمران و رحمان نے مماثلہ کی آتی علی کی ماں دیکھتے ابو طالب کو تھی لوگ ایمان ابو طالب کی باتیں کرتے ہیں نا بات آورے ہیں علی این اللہ ہے یہ میرا موضوع نہیں علی باجہ اللہ ہے علی موضوع اللہ ہے یہ آنکھیں ایک لمحہ آپ نے میرا ساپ دینا ہے بس ایک منٹ اس کے بعد پھر جیسے آپ کی منٹ یہ آنکھیں چہرے میں ہیں کان چہرے میں ہیں زبان چہرے میں ہیں پرون نے کہا جب تُو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے پھر یہ الہدہ کیوں کہا کہ میری آنکھ بھی علی ہے اسی جولے پہ میں نے ساپ باگا تھا اسی جولے پہ میری مدد کرنا باقی میں دوباری نوکلی کرتا رہا ہوں اللہ کہتا ہے تیرے جیسے کم پڑھ لکھے اللہ کے پٹھوں جو آنپاہ جو مسجد کے مہدک میں بیٹھ کرتا ہے تائیں 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 علی کے بارے میں کرتے رہے ہیں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں علی کے ذریعے میں بولتا ہوں علی کے ذریعے میں سنتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں علی کے ذریعے جنگ نا دلیل دو جنگ خندق عمر ابن عبدالبود علی کے مقابلے میں وحد جنگ ہے جہاں میرے علی پیدل گئے ہیں وہ گھوڑے پہ سوار تھا جیسے علی سامنے گئے اس نے کہا تعرف کرا تو کون ہے میرے مالا نے کہا یہ کون سا حصول جنگ ہے کہ مدے مقابل پیدل تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پوچھ رہا ہے نیچے آؤ یہ کہ میں نے گزارہ ہو گیا ہے یہ غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا اتر کہنے سے نے گھوڑے کی ٹانگ کاتی اس جملے کی دعب میں صرف بزرگوں سے لوں گا نوجوان نہ بھی دیتے میں تم سے راضی ہوں تاکہ مدے میریت بات سننا تو دیکھ سننا جا کر لال خواہ مجلس سننا کر مجھے پتہ ہے جو آ رہے ہیں میں انہوں کی استقبال کروں گا وہ بیٹھیں گے تشریف رکھیں گے تو میں انہوں نے دسنا بیٹھے تھے گھوڑے کی ٹانگ کاتی تاکہ علی پہ روب جم جائے کہ میں لڑنے آیا ہوں بھاگنے نہیں ایک ممبر پہ میرا ہاتھ ہے جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا تمہاری پسند کا مجھے نہیں پتا لیکن میں کم از کم دو دن اپنے مرشد کو واہ 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 سجدے کر کر کے کہتا رہا جب علی جنگ کی حالت نے اس پر غالب ہوئے علی نے سر کاتنے سے پہلے اس کی ٹانگ کاتی فرمایا میں عادل امام ہوں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے یہاں جو علی کی بارگاہ میں پھیندے ہیں جو کسی کے بہت آج نہیں رہتے جنہاں ہاتھ نہیں چاہنا انہوں بدائی نہیں ہے ماری صدقے جاں صدقے جاں کیا کمال کی سماعت ہے کیا کمال کی سماعت ہے ستن حملے پورے ستر ایک دو تین چار کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ موبائل یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنی بارگ رہی ہے پورے ستر حملے عامل نے میرے مرشد علی پہ کیے ستر پورے علی نے ہر حملہ اس کا روکا جب اس نے آخری حملہ کیا ہے نیزے کے صاحب وہ تیرے بچے جانتے ہیں علی نے اس کا نیزہ بلا تسبیح چھینہ چھین کے ہوا میں پھیکا عامل کہتا ہے خود رکھ لیتا مجھے دکھ نہ ہوتا جو ملائیٹہ بڑھا ہے تو جتنا تواری سماعت بڑھی ہے نہ اپنے پاس رہا تھا نہ میرے پاس رہنے دیا بھائی کل کے دار علی بھرماتا ہے اللہ کا پتھا تو صرف لڑ رہا ہے میں لڑ بھی رہا ہوں اٹھارہ ہزار مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہوں ان کی آوازیں سن بھی رہا آپ کی جڑا بلاند کیا ہوں لائے ہاتھ ہی علید ہے نا جیدہ دلیچ علید ہی اور ساتھ چامڑا بھائی جان کی دھو ہے اندر سمندر نہیں کہ لہر کی دھوہ بھی ہے لگنا اس نے کہا تھی کیا علی بھرماتے در تو نے مجھ پہ حملہ کیا اندر نجلہ کے دریاں میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا مچھلی نے مجھے کہا کہ یا علی مدد کر عمر کہتا ہے اس ایک لفظ کی قیمت سارا دن کی داد ہے آپ سارا دن نہ دے ایک لمحے کے لئے مجھے دعا دو دے عمر کہتا ہے جی میں کیسے مانوں علی بھرماتے دے عباس اچھے لگے ہیں مجھے یہ جاؤ یہ ہاتھ اچھے لگے ہیں میرے دل کرتے ہیں ہاتھوں کا ممندل جھوڑ کے بوسا دوں علی بھرماتے دے عمر نے بلادش بھی دیکھا آگے مچھلی پیچھے مگر مچ اس نے پنجا اٹھایا ہوا ہے پیچھے سے علی کا پھیکا ہوا نیزا مگر مچ کے مغض میں لگا وہ فننار ہوا مچھلی نے طائر طائر کے کہا یا علی دو بھی زندہ بات تیرے بچے بھی زندہ بات تیرے شیعہ بھی زندہ بات یہاں تک آپ نے بات سنی ہوئی تھی یہاں تک بات آپ نے سنی ہوئی تھی پھر بھی آپ نے میرا حسنہ پڑھایا میں جنت تک جناب کا ممنون ہوں لیکن فیصلہ آپ دو علی کہاں ہے خندق خندق کس ملک میں ہے مدینہ دجلہ کہاں ہے ایراد ایک دونی چاہتاں اب نیاد اٹھا لیں جو میرے ساتھ ہم سفر تھے بس وہی میرے ساتھ تھے دجلہ عراق خندق مدینے ہزاروں میلوں کا فاصلہ یہاں پیروں کی خنا کھن تلواروں کی چھنا کھن نیزوں کی کھکا کھک کافر دھول بجا بجا کے عمر کو داد دے رہے تھے محمد کے صحابی نہ چاہتے ہوئے بھی علی کو واہ واہ کہہ رہے تھے جاگنا 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 ابھی بھی جاگنا ابھی بھی جاگنا فرقان دعا کرنا یہ ہاتھ یہ دے جو بچوں کے جوانوں کے ہاتھ ہیں ان کے لئے میں دعا کرو گا تو بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارے ہاتھ میرے لئے دعا ہے یہ ڈیڑھ سور پہ مجھ سے لے ابھی مچھلی لے آنے اسے چیر دیکھ پیسو لے ہزار لے میں یہ دلیل تو مانے گا بولا جاتا ہے پھے پھڑے کے زور پر پھے پھڑا نہ ہو آواز نہیں نکلتی پھے پھڑا ہو پھر آواز نکلتی ہے جا مچھلی خرید اسے دیکھ مچھلی کے پھے پھڑے نہیں جو نہیں پہنچے مجھے بہت دکھے کیا ہوں جو نہیں پہنچے مجھے ظلم کیا پھر اندر کے خبیر کو مجھے ٹیس پہنچا دی ہے مچھلی کے پھے پھڑے نہیں پانچ سوالے ہاں مچھلی جب پھے پھڑے نہیں تو پھر مچھلی بولی نہیں کہ یا علی میری مدد کر مچھلی نے سوچا جا سیمان فروض مولوی کی آواز کا گربان بکھر کر چھجات سے اس کے کہنا جو سرگوڑے کی دھرتی میں بات کے کہتا ہے علی نجف میں رہتا ہے میں سرگوڑے میں رہتا ہوں وہ میری آواز کیسے سنے گا وہ سے کہنا ملدی کا بکاؤ مال جو مدینے میں چھرے ہو کر ججلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ سرگوڑے والوں کی آواز میں ہاں فید علی مالک ہے ہاں فید علی مالک ہے ہاں فید علی مالک ہے ہاں فجد حید علی علی مالک ہے 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 دی 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 پہ جا دی پہ جا ماتمی حسین کے سلام پہ ہو پسل سلدار بیراتی ہوں کبھی کبھی دعا بسم اللہ بسم اللہ جو سوچ سن سکتا ہے وہ آواز نہیں سنتا سادہ جی کہاں کہاں کے لوگ یار میرے سامنے بیٹھے ہیں میں علاقے گرمانے شروع کروں تو سارے ٹاہم علاقوں میں گزرتے ہیں اکسریت کے نام مجھے یاد ہے تعلق جو ایسا ہے ولایت کا تعلق ہے بولتا ہوں تو علی کے ذریعے سنتا ہوں تو علی کے ذریعے دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے سمیٹے جناب ہم چھٹی کریں جائیں کسی سے بولا یا نہ بولا اللہ ایک شب ایسی آئی ہے جب میں نے محبوب اور محب کو ڈائریکٹ بولتے ہوئے دیکھا جسے تم میراج کہتے ہو مہتوف جبریل کی پرواز ہی بند ہے ابراہیم کی امامت تو نیچے رہ گئی ہے موسیٰ کی خلق محمد کی دھوٹی کے نیچے رہ گئی ہے پرواز کرتے کرتے سفر کرتے 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 رسول پردہ حدیت کے قریب پہنچے اپنے آپ کو داد دوں گا آپ سے میں لے چکا رسول نے پردے کے قریب بیٹھ کر کہا السلام علیکہ یا ربی پروردگار میرا سلام پردے کے اندر سے آواز ہے علیکہ السلام یا حبیبی محبوب ہمارا بھی سلام جیسے آیا نہ سلام کا جواب محمد نے پردے سے کان لگایا پروردگار یہ تو بول رہا ہے جو ہاتھ کبھی مہتاد رہو جو سیدہ کے ظہور والے دن مجلے سے حسین میں پھیلا ہوا ہے ملک صاحب وہ ہاتھ کبھی مہتاد نہیں ہوتا جو سیدہ والے دن مجلے سے حسین میں پھیلا ہوا ہے میرے ممبر پہ وعدہ ہے تو بول رہا ہے ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں خدا دیگر سامنے ملک پا دیتا دی لکھا دے مجلے سے اس لفظ انہوں کا ہو رہا ہے ہم بول رہے ہیں کیونکہ تمہارے معصوم صادق کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ لفظ ہے ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں شریف ہو مٹھا بھلا ہے آؤ دی آؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا بار گا جناب مکملکی لعب مارک بڑے بڑے ہستیاں خدمت ہوگی نوکری ہوگئی یاری یاری کرتے ہیں چلو آج ماتے ہیں پھر حبیب ہم بول رہے ہیں اب آج ہے قدرت ہے حبیب جبریل کی نوکری پسند آئی اب میں رکوں گا تب اسی جملے کی بات ہوگی نوکری پھر سای اگر آپ نے قیمت مجھے ملنی حبیب دربیل کی نوکری پسند آئی بوراک کی سواری اچھی مگی کوسر کسنیم سن سبیل جنت کی سہریں کی جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمندے سرگودہ ایلک نہ ہوئے سرگودہ ایلک نہ ہوئے حضراتی کے سن جملہ حکیم سجاد ایک لفظیں ایک لفظ کو میں اس میں کتنی بار دہرا کر میرے بھائی کیونکہ خطابت پیش کروں دھرین سے دا دو ایک لفظیں بس ایسے جلدی جلدی لے جو رسول نے کہا پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا کیا فائدہ بران کی سواری کا کیا فائدہ اتنے بڑے انتظام و احتشام کا کیا فائدہ اتنے بڑے پروٹوکول کا ہاتھ تو ملا صدق ناوہ صدق ناوہ انہیں ایک چھوئے ہاتھ تھے تو جرے ہاتھ حالی دے سکبال باستہ جے حیری آدم اللہ جیو حضرت انلام کی بڑا رسیوں پاس سب بزنی مالک زندگی دراز فرمائی سیعت و سلامتی ہے پاس سب ان کا جملہ ہے وہ فرمانت ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کر ہاتھ والی بات کا رخ بدلہ میرا دل کرتا ہے میں نسیم ساٹھ کی گاڑی کے تیر بھی دھوتا ہوں تو جملے کی قیمت نہیں ہو سب نہیں کسی واہ نہیں کی اللہ نے جان بوجھ کر ہاتھ والی بات کا رخ بدلہ حبیب چلو یہ بات میں کرتے ہیں پہلے مجھ سے پوچھ تو سہی باتیں تو مکہ میں بھی ہو رہی تھیں تجھے یہاں کیوں بلایا قصول کے دن پر وردگار تو اپنے بلانے کا مقصد پہلے کا اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم اسم تربیت لباس سواری شادی گھر والے کے جنرے جی مالے حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے مجھے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لئے یہ میں دھولی اٹھا کر بھی جبان جو سانی والے دن ممار حسین پر ملک سجاد بانی نہیں جا فمجدہ دوئی بانی ہے اپنی مجلس پر میں صرف سادات عظام سے خیرات میں بھید مانگ رہا ہوں تم مجھے دعا نہیں دوگے میں قیامت والے دن تمہاری دادی کو شکریت لگاؤں گا کیا فیدہ بی بی تیرے بیٹوں گا جنہوں نے تیری عظمت سن کر بھی مجھے قیمت وہاں شاباش نہیں دی ہے رسول اللہ کا پرمدگاہ اتنے چھوٹے سے کام کے لئے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے تو جبرائیل کے ذریعے زمین پہ پیغام پھیجتا میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا میں تجھ سے شخت لہجے میں بات کرتا جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق جڑالی دو کھاندہ اچھا ہے علی صدقے جاملہ بزرگات بزرگات کے دعا پہ دے دے سلام جا کر رہے ہیں جمعانہ ماتمی جنہاں سیدہ بھی جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ سیدہ کر اس طمعے جاگنا رسول نے بات کرو اخبتلا رسول نے کپروردگا اسی رشتے کو پکا کرنے کے لئے ہاتھ ملے اس بیار پہ مجلس سے دیگے جائے کس مزاج لوگوں کا کیسا پڑ گیا ہے کیا خیرات ہیں عالم محمد کی بارگاہ سے ہاتھ ملا جعفر جہ تو اتنی بڑی داد کے بعد پھر داد لینا اصول سماعت کے خلاف ہے میں خواب اتنی مولوی نہیں بڑھیا کہ میں خواب دیکھے کہ میں عالم بڑھ گیا نہیں کوشش کی ہے میند کی ہے منت کی ہے ترلا کیا ہے سادات کا فقراء کا عالم محمد کا پھر جھوڑی میں ایک زدہ خیرات کا مل گیا ہے اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا رکا کیوں کیونکہ تھوڑا سا ذہن بن جائے بات اس سے آگے ہے حبیب پھر وہی بات عوازہ قدرتی حبیب میرا بدن ہوتا میں مکہ چل کے آتا میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا ممبر حسین ہے عالم محمد کی بارگاہ ہے سیدہ کا پاکی زردن ہے میں اللہ کو بطول کا واسطہ دے رہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تجھے حسین کی مار کا واسطہ میری زبان پہ ابھی فالت گراتا کہ گونگا ہو کہ سرگودے کی دھرتی سے جاؤ زبانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ کہ مدر کا ملپر پہ بکواس کی گروہ ہوکے پھیر رہا ہے تیری زبان حلقہ نہ کرے تیری زبان بھی علی کی مجرم بنتی ہے رسول نے کہا پروردگار اگر تیرا بدن جسم ہوتا تو تُو کیسا ہوتا کہا جیسا علی ہے شاہباز شاہباز یہ گلہ کا عشق ہے یہ عشق علی ہے یہ عشق مطلعہ ہے جو ہاتھ نیچے لی آ رہے ہاتھ ہجھے ہی ری ہی ری ہی ری بسم اللہ جائنسا پسرے سرطان روپس علاو جائنسا علی ہے ہی روپس علی بسم اللہ بسم اللہ نوکنک 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 اللہ جائنسا مہر محمد روپس علی نے کہا تھا یہ آف آپ کر لو لیکن یہ دری سمدھوانا صاحب کہتے ہیں کہ جملہ دوبارہ کہے جملہ دوبارہ کہتا ہوں لیکن لفظ بدلتا ہوں اللہ ہے نا کسی نے دیکھا تو نہیں سنا ہے کہ وہ ہے سنا ہے اسے خمینی صاحب نے سمحی توحید کہا ہے سنا ہوا خدا تیرے باپ آدم کا میں نے کندہ کھٹ کھٹا جائے میں نے کہا اللہ ہے اس نے کہا ہے تو نے دیکھا ہے کہتے ہیں نہیں تو دلیل کیا ہے کہ وہ ہے وہ کہتے ہیں زمین آسمان ہوا خضا خلا چاند ستارے سیارے سورے جنت جہنم کونسہ تسلیم جلا سنا موت حیاء یہ کائنات کا سلسلہ جو چڑھ رہا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے نو سے بھی پوچھا اللہ ہے اس نے کہا بے شک ہے دلیل اس نے کہا یہی کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے جگر ہتھیلی میں میرے جگر کھول کے دیکھ اس میں کائنات کی محبت نہیں ہے سوائے چودہ کے اگر تیرے دل میں بھی ایسا ہے تو پھر دونوں پرواز کر جائیں گے لوٹیں گے بھی نہیں موسیٰ سے پوچھا ابراہیم سے پوچھا تو خلیلِ خدا ہے تیرا دوست ہے اس نے کہا ہے دلیل اس نے کہا یہی کائنات کا سلسلہ دلیل ہے کہ کوئی ہے موسیٰ نے کہا یہی کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے عیسیٰ نے کہا یہی کائنات دلیل ہے وہ ہے شرل ہو جائیں میرے ہاتھ جو میں قبرِ حسین پہ بزو کر کے رکھ رہا ہوں جگر میں چھوٹ بولوں دیرہ ہتھ نہ اٹھے اپنے ہاتھ ظلم بھی معافی مگی کائنات کے امیر ممبرِ کوفہ پہ بیٹھے جو علی نے دلیل دیا جگر میں لکھ کر علی سے پوچھا کہا مولا اللہ ہے فرمایا بے شک ہے دلیل فرمایا میں جو ہوں فرمایا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے رسول پر دے کے قریب اٹھے کہا پروردگار میں تانا لگتا کیا ہوگا شبِ میراج محبوب ہے تو میرا رسول کہتے ہیں پھر کبھی کبھی محبوب ناز کرتے ہیں پھر موہے کو پرداشت کرتے ہیں جی میرا محبوب رسول پردے ہاتھ ڈال کر کہا کہ ہاتھ ملاتا ہے یا یہ پردہ ہٹا ہو چلے گئے ہو میرے خیال میں چلے گئے ہو میرے خیال میں نا نا میرا محبوب میں ملاتا ہوں ہاتھ وہاں نہ کوئی صحابی نہ کوئی فرشتہ بس رسول ہی رسول ہے خود محمد اس سے روایت ہے سرکار فرماتے ہیں بلادہ سے بھی پردہ سرکا ایک ہاتھ پردے سے باہر آئے بلادہ شبی محمد کے ہاتھ لے اللہ کے ہاتھ کو پکڑا سرکے جاوہ جاہاں ہاتھ بلان ہو گیا قربان جاوہ جاہاں ہاتھ ہڑے بلان ہو گیا حسین لی کا سب پکڑ کر رسول نے پھیرنا شروع کیا اس جملے کی قیمت مجھے حسین کا ذاکر سبت کے دے دے نا باقی میں ملت تمہاری زندگی میں سرگودے نہیں کروں گا پھر میں شروع کی آواز ہے قدرتی حبیب کیا کر رہے ہو پرماتگار تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت سرگودے کی دھرتی پر رہ کر بھی عقیدہ رکھنے والوں جیسے بلا تشمیح ہوا نہ اللہ کا ہاتھ سیدھا محمد نے ہاتھ چھوڑا حبیب چھوڑا کیوں ہے یہ تیرا ہے ہاں محبوب یہ میرا ہی ہے پوری میراج پر رسول رات کو گئے رات وہیں رہے رات کوئی لوگ گئے دو روایت ہیں مسلمانوں کے کتابوں سے کہ یا حضرت امہ حانی کے گھر سے رسول میراج پر گئے ہیں یا جناب خدیجہ کے گھر سے گئے ہیں پچانمے فیصد روایت ہے کہ امہ حانی کے گھر سے گئے امہ حانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں تیرے مرشد علی کی ہمشیرہ ہے پانچ فیصد روایت ہے کہ جناب خدیجہ کے گھر سے گئے ہیں حضرت احمد رضا خان بریلوی بھی اسی بات کا قائل ہے کہ جناب خدیجہ کے گھر سے گئے جناب رسالت اللہ آدھی رات کو واپس لوٹے حسین کا واسطہ جاگر آگر پھے پھڑے میں طاقت ہو تو خدیجہ کے بستر پڑا کر محمد بیٹھے میراج کا ہاں سرو کیا جناب مصطفیٰ نے خدیجہ میں میراج پہ گیا تھا جی سبحان اللہ پران سواری تھی جی ماشاء اللہ جبریل نوکر تھا جی سبحان اللہ جی خدیجہ صدرہ پہ جبریل رک گیا برات بھی رک گئی وہاں سے اور سواری ملی اور نوکر ملا جو مجھے ملکون تک لے گیا وہاں سوکر بھی رک گیا سواری بھی رک گئی اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے جبرون تک لے گیا وہاں نوکر بھی رک گیا سواری بھی رک گئی اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے لہوت تک لے گیا وہاں نوکر بھی پیچھے سواری بھی پیچھے خدیجہ لاہود کا وہ عالم ہے جہاں پر نور کا سمندر ہے جس کی ایک ایک لہر ہماری کائنات سے اسی اسی ہزار گناہ بڑی ہے خدیجہ ایک لہر میرے قدموں کے قریب آتی قدم چون کر کہتی حبیب عدل ملی محبوب قریب ہو جا میں لہر کے قریب ہوتا خدیجہ ایسی طرح نور کے سمندر کو عبور کرتا کرتا میں ہجاب یا حدیت کے قریب پہنچا یہ بات ہوئی یہ کلمہ ہوا یہ کلام ہوا یہ کفتگو ہوئی یہ خدا نے کہا یہ میں نے کہا یہ اللہ بولا یہ میں بولا خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکہ ایک کھانے کا تش میرے سامنے آیا پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ آپ ہمارے محسوس مہمار ہیں خدیجہ میں نے کھایا نہ ہو ایک لبلے دوسری چپ کر دیو تو بولو خدیجہ میں نے کھایا نہ ہو پھر آواز آئی انہا تنہا اکیلا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے جب میں نے یہ کہا پھر پردہ سرکہ ایک ہاتھ پردے سے آیا اس نے تش سے سیب اٹھایا اٹھا کے پردے کے اندر پھر چلا گیا پھر آواز آئی خدیجہ پھر آواز آئی حبیب ہم تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ جتنا میرا دل تھا طبیعت تھی مزاج تھا تناول کیا یہ بتا کر محمد بیٹھے خدیجہ کے گھر فردکہ علالباب مصطفی آتی رات کو محمد کے دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے محمد نے پوچھا منعندہ علالبابی کون ہے میرے دروازے پر پہر والا بولا انا علی جمن عبی طالب میں ابو طالب کا بیت علی ہوں رسول مسند رحمت سے اٹھے کنڈی کھولی علی اندر حاضر ہوئے محمد کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو رات کے وقت کبھی بھی اس وقت میرے گھر نہیں آیا آج کیسے آنا ہوا علی کہتے ہیں مولا مبارک دے لے کاہے کی مبارک سرکار میراج کی رسول کہتے ہیں میں گھر سے باہر کیا نہیں میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں میراج پہ گیا تھا تجھے کیسے بتا جلا فردہ خالہ جدہ ہو فی جائے پہ ہے علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا نکال کے فرمایا یہی سیب ہاتھ 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 بابو ہاتھ سلطان ازاکرین اللہ سے صابر حسین شاہد آلاللہ مقام مصحب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام چالیس بنتالیس سال جیسے جب میں رمح حسین میں تمہارے آنسوں کو اکنوائے ہیں ان کا جمعہ ہے سمجھ آگیا تو تیرے لیے کافی وہ فرما رہے تھے کہ باپ نے لڑی تھی بہتر جنگیں بیٹی کھڑی رہی بہتر گھنپے اب تجھے دہ سینے تک تو ہی گئے نا اس حقوں پر تیاری مخدومت خیر آپ نے دیکھنی صدقے جاں ہوں میں تیری جوانی ہوں جوانوں کے کٹیس ہوئی ہے نوکہ رہے ہیں باپ نے لڑی تھی بہتر جنگیں بہتر جنگیں جوان ہو کے سونے ہے بیٹی کھڑی رہی بہتر بھنپے حسین کی لاش سے وعدہ کر کے چلی آلیا حسین میں جاری ہوں شام شام کا بغیرک محول بھی دے شبیل میری فوج بھی دے لیکن واپس اس وقت ہوں گی جب یزید جیسا بغیرک بھی مانے گا حسین زندہ باد ہے مہنود آباد ہے چادر جسے پیاری ہے نا اسے چادر کو حیتر نہیں پڑے گی مقدوم سید جعفر زمان آلاللہ مقام ہو نے لکھائے وہ کہتے ہیں جب شام کے بہر علی کی بیٹی پہنچی نا اسی ہزار آبادی تھی شام کی اس وقت لیکن جب بہایاؤں کو پتا چلا نا علی کی بیٹی آئی ہیں پانچ لاکھ بدمعہ سے شام میں ککھا ہوئے ہیں شام کی کوئی گلی ایسی نہیں جب شرابیوں کا رشن ہے شام کی بچھت ایسی نہیں جب بغیرک تماشا ہی ہو مجھے عزت حسین کی قصہ وہ فرماتے ہیں کہ یزید نے بھی اپنے سپائیوں سے کہا اور ہے نہ نکلی تو گھر تھا کہ ماں پی ملنی ہے ہی کیوں نہیں نکلی یزید سپائی سے کہتا ہے میں نے بھی کہتی ہوں کا تماشا دیکھنا ہے بالار کے کونی پہ کرسی پہ آ کر بغیر اپنے تماشا دیکھنا شروع کیا ادھر سے بدماشوں کا رش بڑھنا شروع ہوا اپنے سپائی سے کہتا ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے مجھے میرے محل میں چھوڑا وہ فرما رہے تھے کہ جس رش میں شرابی کا دل خبر آ گیا تھا اللہ دانے اس رش کو زینب لے بھول کیسے کبی اس بارار میں علی کی بیٹی کا محمل جاتا ہے کبی اس گلی میں علی کی بیٹی کا محمل سلامت رہو سلامت رہو